السلام علیکم دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عالی اور عرفہ انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمین کو بچھایا اور آسمان کو بلند کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ کے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا سمجھو وہ میری اطاعت کرے گا دوستو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن غزاؤں کو پسند فرمایا ہے ان غزاؤں کے ذائقے اور فوائد کیا ہیں تاکہ آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کو پسند کرنے لگ جائیں دوستو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن میں سے بہت سی چیزیں زندگی کے ضرورت ہیں جیسے کہ خوراک پانی پناگا اور خدا کے دیدار قدرتی توفے شامل ہیں غزہ دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہے کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے احتمام فرماتے تھے ہمارے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غزاؤں کو پسند فرماتے تھے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان غزاؤں اور ان کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بڑا آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے میرے دوستوں کھجور اہلِ عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بہت ہی تعریف فرمائی ہے خصوصاً اجوہ کھجور کی حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے نقصان نہیں پہنچ سکتا ایک اور جگہ اشاد ہے کہ اجوہ جنت کا پھل ہے اس میں زہر سے شفاہ دینے والی تصیر ہے دوستو کھجور کے بھی فوائد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کھجور ایک مکی غزہ ہے سب پھلوں میں سب سے زیادہ توانائی دینے والا یہ پھل جس میں انسان کو جس طرح حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں ہے کھجور جسم کو فربا کرتی ہے اور سالے خون پیدا کرتی ہے سینے اور پھپڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روگنی زیتون کو بھی بہت پسند فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی میں روگنی زیتون کو بھی چوپڑ کر استعمال کیا کرتے تھے قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور وہ مالش میں استعمال کرو کیونکہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے دوستو زیتون کے فوائد کچھ یوں ہے کہ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا یہ امراض قلب اور مٹاپے سے بچانے کے لیے انتہائی مفید ہے روگنی زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد سانس کی بیماریاں کلسٹرول کے مسائل بلڈ پریشر گردوں کے امراض مٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے بھی نجات دیتا ہے اور ان سے محفوظ رکھتا ہے دوستو تیسرے نمبر پر آپ کو بتائیں گے کہ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائیں اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے حضرت شعب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ گائیں کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بکش ہے اور اس کا گھی دگا ہے حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غزہ ہے دودھ کے فوائد کچھ یہ بھی ہیں کہ انسان کے لیے ایک مکمل غزہ ہے اور اس سے بہتر غزہ شاید ہی کوئی اور ہو دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جس سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشنوما صحیح ہو سکتی ہے جن علاقوں کے لوگ دودھ کا استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں دوستو شہد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور اس کا بہت استعمال بھی فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد بہت پسند فرمایا ہے شہد کا شفا بکشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے دوستو شہد کے فوائد کچھ یوں ہیں کہ شہد کے بارے میں یہ بات تیہ ہو چکی ہے تیہ شدہ ہے کہ شہد بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے تمام تر خواہشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا شہد کی خوبی اس کے رست کا جلد اثر کرنا اور قدرتی انٹی بوائٹک ہونا ہے یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے انہوں زائدہ بچے سے لے کر زبل مریض تک سب کے لیے غزہ اور دوا ہے دوستو اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک سبزی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور وہ سبزی کیا ہے وہ سبزی قدو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزیوں میں قدو بہت پسند فرمایا ہے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں روٹی اور قدو گوشت کا شوروہ پیش کیا گیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے سے قدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے میں اس روز کے بعد سے قدو کو پسند کرنے لگا ہوں قدو ایک ایسی سبزی ہے جو زیادہ سے زائدہ ذائقے والی اور لذیذ اور تاثیر میں زود حزم ہے صحت بکش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی ہے اور قدو مفرہ قلب اور جگر آساب کے لیے بہت مفید ہے میرے دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب گزاؤں میں جوہ بھی شامل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوہ کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرماتے تھے ابو دوت میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہ کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر خجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا قدرت نے جوہ کی روٹی میں جسمانی قوت کا بہت ہی بڑا خزانہ شبا رکھا ہے اور ہمیں یہ بخشا ہے قدیم زمانے سے لے کر جوہ کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غزا میں ہوتا چلا آ رہا ہے جوہ میں جسم کو توانائی بخشنے والے عزائم اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اس میں اسی فیصد نشاستہ الہمیات اور فوس فورس کی بہت بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ بلیڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے حدت کو کم کرتا ہے اور پیاس بچاتا ہے جونا کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے یہ ہمارے انسانی جسم کے لیٹونک کا درجہ رکھتا ہے انہیں اپنی روز مرہ غزہ میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکے کا تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی ہے حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی بہت بہترین سالن ہے حضرت عمی بنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے میں نے ارز کیا کہ سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہی لے آؤ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو سرکے کا استعمال ڈائیبیٹیس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے سرکہ کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں آنی تو انسان کم کھاتا ہے اور میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غزہ گوشتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھونا ہوا گوشت چوک سے تناول فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا اور اس میں سے دس کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا گوشت جسے انسان کی صحت اور طوانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے اس میں جسم کی طاقت اور طوانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں دوستو اسی طرح سے انجیر اور انگور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے اور انجیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزاؤں میں سے ایک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جنت کا پل ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے گوش استعمال تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا گوشہ موں میں لے کر دانتوں سے توڑتے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے انتہائی لزیز اور بے مثال قوت بخش پھل ہے اور اس کو بہت مفید پھل بھی قرار دیا گیا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سربرہ کائنات ہیں رحمت العالمین ہیں جو تمام مسلمانوں کی شفاحت کا باعث ہیں اور وہ کون سی غزائیں پسند فرماتے تھے آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اہل وعباب کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا میرے دوستو آخر میں آپ سے ایک التواز کرنا چاہتا ہوں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی